تنویر غازی ہیں یہ میں بن پنکھوں کا جگنوں تھا جہازی کر دیا مجھ کو غزل نے چھو لیا تنویر غازی کر دیا مجھ کو نئی مسجد کے بازو میں ہے گھر الہرسی لڑکی کا محبت شکریہ تو نے نمازی کر دیا مجھ کو محبت شکریہ 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 موسیقی 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 آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بہت جائیے رفتہ رفتہ رات انتظار ہو گئی انتظار یار میں سہر ہو گئی ہاں جی بڑی حسین غزل جو ہماری بڑی فہمیس ہوئی جشنی آدھا فیسٹیبل سے نظر کر رہا ہوں ملے ادھا فرمائے ملے ادھا فرمائے اور اگر دونوں طرف ہو تو سزا دیتا ہے میں کسی اجام کا میں کسی اجام کا مہتاج نہیں ہوں حسرت میرا ساکھی مجھے نظروں سے ملا دیتا ہے چار مزرے میرے دوست عارف ہیں حیدر آباد کے شاعر ہیں عارف حیدر آبادی کہتے ہیں کہ اس کو صدقے میں مل گئی دولت اس کو صدقے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے اس کو صدقے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے ہلکا پن تو دکھائے گا ہی وہ خاندانی امیر تھوڑی ہے ہلکا پن تو دکھائے گا خاندانی امیر تھوڑی ہے ہاں مدت سے میرا یار حسانے نہیں آیا توجہو بھائی توجہو سنگاروں کی محفل ہے کہ مدت سے میرا یار حسانے نہیں آیا جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا کہتا تھا ساتھ جیوں گا اور ساتھ مروں گا کہتا تھا ساتھ جیوں گا ساتھ مروں گا اب روٹ گیا ہوں تو منانے نہیں آیا اب روٹ گیا ہوں منانے نہیں آنگا اب نہیں کوئی میرے اب نہیں کوئی گلے مجھ کو لگانے والا بھائی مصرے مصرے اگر دل تک پہنچیں تو دل کی آواز آنا چاہیے محفل گونجنا چاہیے نوجوانوں سے توجہ ہے کیونکہ میری جو بھی غزل رہے گی بہت عدب کے دائرے میں رہے گی انشاءاللہ میں جانوں بابو نہیں کرتا ہوں جب مزار کے سامنے بیٹھتا ہوں تو کیونکہ یہ ٹیلی کاسٹ ہے یہ لائف ٹیلی کاسٹ ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے میری کوشش رہتی ہے کہ میں عدب کے دائرے میں غزل سناؤں گا مگر انشاءاللہ پردے میں رہے گا کیوں اب نہیں کوئی میرے مجھ کو اب اس کو میں نے مصرہ کیا پڑھا آپ کے سامنے اب نہیں کوئی گلے مجھ کو لگانے والا تو وہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے ماں بھی ہو سکتی ہے بہن بھی ہو سکتی ہے آپ کی شریکہ حیات بھی ہو سکتی ہے نہ جانے کس کے ساتھ کیا کیا ہاتھ سے گزر جاتے ہیں کہ بہت سارے آپ مجھ سے زیادہ سمجھدہ ہیں سب کو سمجھ سکتے ہیں مگر مچھ رہے دیکھیں اب نہیں کوئی مجھے اب نہیں کوئی گلے مجھ کو لگانے والا یاد آتا ہے بہت روٹ کے جانے والا یاد آتا ہے بہت روٹ کے جانے والا دیکھ لے آنکے کبھی چھوڑ کے جانے والے کتنا روتا ہے سدا تجھ کو ہسانے والا کتنا روتا ہے سدا تجھ کو ہسانے والا کیونکہ دنیا جھوٹی لوگ پھرے بھی کون کسی کا ہوتا ہے ہسکر باتیں کرنے والا تنہائی میں روتا ہے اللہ اللہ غربت اس کی اللہ اللہ قسمت اس کی ساٹھ سال کی عمر ہے لیکن اب تک بوجہ ڈھوٹا ہے اب تک بوجہ ڈھوٹا ہے اب تک بوجہ ڈھوٹا ہے 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 موسیقی نشائے چور میں ہو نشائے عشق میں ہو چور تمہیں کیا معلوم نشائے عشق میں ہو چور تمہیں کیا معلوم کس طرح جیتے ہیں مجبور تمہیں کیا معلوم پاس ہوتے تو میرے حال سے واقع ہوتے تم تو مجھ سے ہو بہت دور تمہیں کیا معلوم موسیقی شریفوں کی مصیبت میں شریفوں کی شراب کم نہیں ہوتی موسیقی شریفوں کی جرابت کم نہیں ہوتی موسیقی شریفوں کی جرابت کم نہیں ہوتی موسیقی مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی 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 اور ہمارے چچا قیامتین صاحب ریکتہ ایک ایسا چینل ہے گوگل پہ کہ دنیا کے تمام شائر اس پہ موجود ہیں یہ اگر کسی شائر کا نام نہیں مل پاتا ہے اور ان کی غزل موجود ہوتی ہے تو وہ اس غزل کے نیچے لکھتے ہیں نامعلوم کیا لکھتے ہیں نامعلوم تو یہ جو غزل میں پڑھنا ہوں یہ مجموعہ ہے اس میں کافی شائروں کی محنت ہے ذرہ ملہدہ فرمائے مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی کرو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت موسیقی 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 جو سکھڑے فقیمت کم نہیں ہوتی جو سکھڑے فقیمت کم نہیں ہوتی اندھیری رات میں پیدل نکل گیا کیسے جوہوشیار تھا پاگل نکل گیا کیسے اندھیری رات میں پیدل نکل گیا کیسے جوہوشیار تھا پاگل نکل گیا کیسے اسے سنبھال کر انگلی میں میں نے رکھا تھا اسے سنبھال کر انگلی میں میں نے رکھا تھا جو سونا تھا وہ پیتل نکل گیا کیسے مہدکنے میں مہدکنے ہیں مجھے چار مسرے اور یاد آگایں بڑے فیمس مسرے ہی ہیں مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی کرو سونے کسا ٹکڑے پر سونے کسا ٹکڑے تو کی مان کم نہیں ہوتی کسا ٹکڑے تو کی مان کم نہیں ہوتی کسا ٹکڑے تو کی مان کسا ٹکڑے تو کم نہیں ہوتی ہمارے صدر صاحب کی برابر میں ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں میں مخاطب ہوں جناب سے مولوی صاحب سے حضرت جی میں آپ سے مخاطب ہوں صدر صاحب کے برابر میں جو ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں جی جی سرور بھائی کی پٹی کون باندھے گا اگر بہنے نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا اور ہماری محفلوں میں یہ بڑے بھولے ضروری ہیں بھائی ہماری محفلوں میں کچھ بڑے بھولے ضروری ہیں اگر یہ ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا اور یہاں سے نوجوانوں کی فرمائش میں وہ شیر پڑ دیتا ہوں یہ میرے بڑے بھائی نوشا صاحب نے بھی اپنی غزل میں پڑے ہیں یہ مصرے نوشا صاحب نے جن کی وہ غزل ہے آپ نے سنی ہوگی وہ جانے کی سال میں ہوگی اس میں انہوں نے یہ شیر پڑے ہیں کشش کچھ اور پڑے جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور پڑے جاتی ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محابت کم نہیں ہوتی محابت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور پڑے جاتی ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے کم نہیں ہوتی ہوتی بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محابت کم نہیں ہوتی محابت کم نہیں ہوتی محابت بڑی حسین چیز ہے نوٹ آؤٹ اگر صلیخے میں ہوتا 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 کیونکہ ہائے ہائے کسی کے بیوجہ کوئی بھی تم انظام مت کرنا ہائے ہائے صدر صاحب دو مشرے دوں گا انشاءاللہ بہت باوزن اور باوکار مشرے دو مشرے کسی کے بے وجہ دوستوں توجہ میرے دوستوں اسٹیٹس بنا لینا اس کو کسی کو بے وجہ کسی پر بے وجہ تم کوئی بھی الزام مت کرنا محبت جس سے ہو جائے اسے بدنام مت کرنا یہ میار آپ تک پہنچانے کی جرورت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کسی کے بے وجہ شکریہ نمازش سلامت رہے کسی کو بے وجہ کوئی بھی تم انزام مت کرنا محبت جس سے ہو جائے اسے بدنام مت کرنا جہاں ماباپ کے جہاں ماباپ کے سر جھک پڑے غیروں کی نظروں میں جہاں ماباپ کے سر جھک پڑے غیروں کی نظروں میں خدا کے باس تے کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جہاں ماباپ کے سر جھک پڑے غیروں کے قدموں میں یا غیروں کی نظروں میں خدا کے باس تے ایسا کوئی بھی کام مت کرنا کیوں اس کے چہرے مگر نہیں اس سے پہلے چار مسرے ہارس میں صحیح ساپو مسرہ کیا ہے سرور بھائی سو بار بھی اگر اتارے گا کیچ لی اپنی سو بار بھی اگر اتارے گا کیچ لی اپنی اگر ساپ کا بچہ ہے سپولہ ہی رہے گا سو بار بھی اتارے گا اگر کیچ لی اپنی اگر ساپ کا بچہ ہے سپولہ ہی رہے گا اور پیسوں سے فقط جیپ تو ہو جاتی ہے بھاری ہلکا ہے اگر خون تو ہلکا ہی رہے گا ہلکا ہے اگر خون تو ہلکا ہی رہے گا مگر دوسرے شہر میرے بڑے بھائی جناب عظیم نازہ صاحب کے چار مصرے یاد آتے ہیں یہاں سے ایک سفر میں انہوں نے مجھے ٹرین میں چلتے چلتے سنائے جنہید میاں چار مصرے کہ دیکھ موجود تیری ایجاد بھی اچھی ہوگی مفلشی میں تری امداد بھی اچھی ہوگی تیرے کردار کا آئینہ چمک دے گا ضرور خون اچھا ہے تو اولاد بھی اچھی ہوگی تشش موشوار بڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوگی بچھڑکے ہم نے دیکھا ہے بچھڑکے ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھا ہے کم نہیں ہوگی تیرے کردار کا آئینہ چھڑکے ہم نے دیکھا ہے بچھڑکے ہم نے دیکھا ہے بچھڑکے ہم نے دیکھا ہے دعاوں کا لحفافہ مجھ تک پہنچا ہے شکر گزار یہ جنیت سلطانی یہ محبت کے لحفافے کے لئے نمازش ہے آپ کی بہت شکریہ بلکہ ہم نے دیکھا ہے محبت ہوگا نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہے محبت ہم نہیں ہوگا بھائی 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 بیٹ جاو ابھی بھائی 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 بہت جاؤ مخاطف ہو یا بیٹ جاؤ بھائی بھائی لوگو توجہ چاہتا ہوں جو لوگ اتر بیٹھے ہیں میں بھلے ہی آپ بیٹھیں اتر پیسے ادھر دیں مزاج شاہی تھا شاہی ہے شاہی رہے گا مزاج شاہی تھا شاہی ہے شاہی رہے گا اور ہائے ہائے یار کیا مزرے کہتی ہے فاروق بھئی نے کمال کر دیا تھا باپ مزاج شاہی تھا شاہی ہے شاہی رہے گا کیا کہتے ہیں فاروق بھائی ارے میاں یہ کیا مارتی ہے ہائے ہائے مگر مزرہ ذہن تک پہچھا دوں یہ روز روز کی یہ روز روز کی جو باتیں ہیں ہوتی رہے گی یہ روز روز کی جو باتیں ہیں یہ ہوتی رہے گی تو بھائی تھا بھائی ہے بھائی ہے بھائی تھا بھائی ہے بھائی رہے گی زوردار دالیاں سید فاروق علی صاحب کے لئے ہاں بیڑا اب میں زیادہ تڑپاؤں گا نہیں نوجہ مانوں ہاں ہاں بچھڑ کے ہاں ہم نے پہاہے ہم نے پہاہے ہم نے پہاہے کیونکہ جھوٹی تسلیاں ہوئی مادے پہک پہ جھوٹی تسلیاں ہوئی باتیں بہت ہوئے اس کی طرف سے پیار میں دھوکے بہت ہوئے ہم ایک ہو نہ پہے قسمت کی بات تھی لیکن ہمارے پیار کے چرچے بہت ہوئے لیکن ہمارے پیار کے چرچے بہت ہوئے ہمارے پیار کے چرچے بہت ہوئے ان کی طرف سے پیار کے دھوکے بہت ہوئے حالانکہ ہم ملے اور مل کر بھی چھڑ گئے چوتھی سی زندگی میں تماشے بہت ہوئے ہم ایک ہو نہ پہے قسمت کی بات تھی لیکن ہمارے پیار کے چرچے بہت ہوئے 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 موسیقی 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 بہت شکریہ میرے دوستوں کی طرف سے حاجی کھٹو صاحب کی طرف سے بہت شارہ نظرانہ آتا ہوا اور ایک بھائی اور میرے دوستوں نے مجھے نظرانے سے نمازہ اب وہ شیر پڑھ دیتا ہوں بہت شکریہ خیامتین صاحب کی طرف سے یہ پھر سے آتا ہوا نظرانہ بہت شکریہ آتا ہوں یہ محبت کا تفاہ جو پانچ سو رفے کا نظرانے سے بہت شکریہ اس کے چہرے پہ اس کے چہرے پہ محبت کی چمک بھی ہے اس کے چہرے پہ محبت کی چمک بھائی کس کس نے سنای یہ شیر سنایا کسی ہے جس نے سناو وہ ہاتھ اٹھا دیں باقی نہ اٹھا کافی ہیں اتنے کافی ہیں میرے لیے اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو حالا کہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے اس کو حالا کہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے وہ جو چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے ہم تم پہلے ہوں ہم تم پہلے ہوں یاد مجھ کو وہ پرانی سی سڑک آج بھی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب اسی کے انتظار میں گھڑے میں تو پیچھے والے جتنے گھڑے میں تیار اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو حالا کہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے وہ جو چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے ہم تم پہلے یاد مجھ کو وہ پرانی سی شرق آج بھی ہے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ سنے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ سنے سارے تالاں میں تہلی کی پہ 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 ہوں ناؤں میں آوئی پیچھے والوں کٹی علی کے پیشن چلے گئے تم غلط بات ہے ہاں میرا چھپ چھپ بھائی ہے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ سنے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ سنے سارے تالاں میں تہلی کی پہ ہاتھ بھی ہے سارے تالاں میں تہلی کی پہ ہاتھ بھی ہے ہاتھ بھی ہے اس کے چہرے پہ ہاں میرے ذات بولیں گے میرے دو اس کے چہرے پہ محبت کی چم ہاتھ بھی ہے اس کو ہانا کے میرے پیار پیشن ہاتھ بھی ہے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ سنے ناؤں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ سنے سارے تالاں میں تہلی کی دھوئے تھے کبھی ہاتھ بھی ہے سارے تالاں میں تہلی کی دھوئے تھے کبھی ہاتھ بھی ہے سارے تالاں میں تہلی کی دھوئے تھے کبھی ہاتھ بھی ہے جب سے میرے خیال کو دل میں بسا لیا جب سے میرے خیال کو دل میں بسا لیا دنیا کو اپنی جان کا دشمن بنا لیا جب سے میرے خیال کو دل میں بسا لیا دنیا کو اپنی جان کا دشمن بنا لیا اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اس کو حالاں کے میرے پیار پیشک آج بھی ہے اتناوں میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ بھی ہے اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آج بھی ہے اور وہ لوگ نے بہت کی سر آج بھی ہے اور وہ لوگ نے بہت کی سر آج بھی ہے اور وہ لوگ نے بگی نہیں ہے بھول شاید بہت بڑی کرلی میں نے ان سے جو محبت کرلی بھول شاید بہت بڑی کرلی وہ محبت کو کھیل کہتے ہیں میں نے بھول شاید بہت 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 ب پھول شاید بہت بڑی کر لی میں امزل احبت کر لی وہ محبت کو کھیل کہتے ہیں میں نے برمان زیادہ کی کر لی وہ میرے برمان زیادہ کی کر لی رہا تندوری صاحب جاتے جاتے ایک شیر ایسا دیکھے گئے ہیں رہا تندوری صاحب کہ اگر میں ایک مصرہ بولوں گا تو پوری پبلک کو وہ شیر یاد ہے بلاتی ہے بلانے دو یہ رہا تندوری ہے ایک میاری شاعر اور ایک انقلابی شاعر رہا تندوری ایسا ہی تھوڑی کہہ دیا انہوں نے کہ دھواں دھواں سے ہے یہ آسمان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہے وہاں گیا سائیوان تھوڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں یا وہاں پسی کے باپ کا ہندوستہ یہ وہی یہ وہی انقلابی شاعر ڈاکٹر رہا تندوری بلاتی ہے ڈاکٹر رہا تندوری بلاتی ہے مگر اگر بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ شیر کا سار ہے بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے میرے بیٹے کسی سے عشق کر میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں اور حد سے گزرو گے تو پتہ کیا ہوگا پتہ کیا ہوگا ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کسی سے عشق کر کر عشق دنیا کرتی ہے محبت پاک نام کا چیز ہے کیونکہ میں نے ابھی ایک شیر پڑا حضرت شیر غزل کا نام غزل یوں ہے کہ غزل کو آپ جس نظریے سے دیکھیں کہ غزل اس نظر سے نظر آئے گی کیونکہ صدر صاحب نے تو پڑے پڑے ایسے فنکاروں کو سنا ہے سلیم جاوی صاحب مراد بھائی مجید بھائی عظیم بھائی اور پرانوں کو عزیز نازہ صاحب اور جانی بابو صاحب کو مگر میں چار مصرے پڑھنا ہوں صاحب دوبارہ مقام محبت یہ بھی ہے کہ کہیں بگاڑ دیتی ہے کہیں سمار دیتی ہے ہاں اب نظریہ ہے دیکھنے کا محبت کو محبت کو دیکھنے کا نظریہ ہے محبت کرنے کا نظریہ ہے آپ نے ذہن گندہ بنا کے محبت کرئے تو وہ کبھی سیکسس نہیں ہو سکتی اور آپ نے اپنے ایمان ڈالی سے کسی سے محبت کرئے کہ آپ ایک کے ہو جائیں دل کسی کا توڑنا اچھا نہیں یہ ستم ہے جانے جاں اچھا نہیں جانے جاں تم ایک کے ہو کر رہو ہر کسی سے واستہ اچھا نہیں مجھے بڑا پسندیدہ میرا شاعر جناب عمروطی کے شاعر ہیں میری عمروطی کے شاعر ہیں جناب تنویر غازی میں پھر سے وہ شیئر پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کی منزل آپ بخوبی تیہ کریں گے کیونکہ اس میں ایک کچھ چھپاوا ہے اس رغاز میں کچھ چھپاوا ہے تنویر غازی کہتا ہے کہ میں بن پنکھوں کا جگنو تھا جہازی کر دیا مجھ کو غزل نے چھولیا تنویر غازی کر دیا مجھ کو نئی مسجد کے بازو میں ہے گھر الہر سی لڑکی کا محبت شکریہ تم نے نمازی کر دیا مجھ کو تو یہ بھی محبت ہے دوستوں کہ انسان نمازی ہوا جا رہا ہے تو خدا کی قسم یہ کتنا بڑا تحفہ ہے آپ اس کو سمجھنے کا فیر ہے محبت اسی نے اس شائر نے وہ بھی کہا کسی پہ آپ کسی پہ تم کبھی تحمد کا الزام مت رکھنا کسی پہ تحمد کا کبھی تم الزام مت کرنا محبت جس سے ہو جائے اسے بدنام مت کرنا محبت جس سے ہو جائے اسے بدنام مت کرنا مگر اب میں آگے بڑھتا ہوں یا لیوں cm کیونکہ نوجہانوں کو ، سمجھنا ہے مم دنگ 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 مہ چاہاں موسیقی موسیقی شاہد موسیقی بھائی بھلی فرمائی شیف سارے پیسے وصول کریں تم نے پورے پیمنٹ وصول کیا ہے تم نے کہ ٹپ بھی بجاتے ہو چونت بھائی گھومرو بجاتے ہو یہ آپ کی محبت میں پیش کر رہا ہوں توجہ ہو کہا جا رہے ہیں آپ ذہا توجہ ہو آو باتے یہ چھوٹے گھلگو ہیں بڑے گھلگو ملایدہ فرمائے یہ میری کچھ میند ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہر فنکار کچھ نہ کچھ اپنا ہونر دیکھاتا ہے میرا مون نہیں تھا مگر بھائی کا حکم کر رہا ہوں جتنے بھائی کھڑے میرے دوست کھڑے حاجی صاحب کے جتنے چانے والے اور پیار کرنے والے اور جتنے میرے دوست کھڑے فیصلہ آپ کے اوپر ہے یہ رائٹ ہینڈ میں یہ لیفت ہینڈ میں چھوٹے گھنگرو یہ رائٹ ہینڈ ہے ہم رائٹ ہینڈ میں بڑے گھنگرو ہم رائٹ ہینڈ میں بڑے گھنڈ 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 میں ب موسیقا 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 کھگرو ٹوٹے نا ہاں صاحب میرے یہ جو موں سے میں ہنگرو کی آواز نہیں کرنا ہوں میرا چھوٹن بھائی تبلے والا یہ شاہدین سابری رمالہ زمان مہین جوگل مندی ہماری ہے ہاں ریلا بجا یہ جوگن اپنے پیا کو منا رہی ہے بلکہ یوں کہیں کہ اپنے پیر کو منا رہی ہے کیونکہ حضرت امیر خسرو نے بھی اپنے پیر کو نچ نچ کے منایا ہے حضرت امیر خسرو نے بھی بھائی اپنے پیر کو نچ نچ کے منایا ہے محبوب پاک کو جو میں نے سنا ہے اور حضرت بلے شاہ جی جو پنجاب میں جن کا مذار ہے انہوں نے کافی کلام پنجابی میں لکیا وہ اپنے کلام میں بھی انہوں نے کہا ہے جبکہ غزل چل رہی ہے مگر جب محول بناوا ہے تو میں ان کے شیر پڑھنا چاہوں گا رب نو دو منہ اونا مشکل نہیں دو نفل پڑو رب منچاندہ پنجابی زبان رب نو دو منہ اونا مشکل نہیں دو نفل پڑو رب منچاندہ محبوب جو رازی نہ ہو بے نچ نچ کے منایا پڑ جاندہ محبوب جو رازی نہ ہو بے نچ نچ کے منایا پڑ جاندہ تو ایک جوگن کیسے منا رہی ہے اپنے پیر پیا کو نچ نچ کے بھائی یہ چھوٹے کھنگرو مگر ایک چھوٹی سی بچی کے پاؤں میں جو بازیب ہوتی ہے جس کو پائل بولتے ہیں اگر اچھی لگے اگر بات ہو اگر دم ہو تو آپ کی تعلی کی آواز میرے کان تک تو آنا چاہیے مگر پہلے سنو یہ گھنگرو ہیں اب پائل ہو رہی ہے جو بچی کے پاؤں میں ہوتی ہے آریاں ہو رہی ہے آزام سبحان اللہ بہت بہت شکریہ غزل پوری کروں گا آزان کے بعد بیٹھے آئیے بیٹھے آئیے آپ لوگ بیٹھے آئیے ٹرین چھوٹ گئی بیٹھے آئیے ٹرین چھوٹ گئی اب ڈائریکٹ غزل کے شعر سنو لوگوں نے نہیں سنی ہے جنہوں نے سنی ہے تو انہوں نے سنی ہے میں گزارش کروں گا جو پبلک میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے پوری رات کھڑے ہو کر کے پروگرام سنائے بلیز آپ اس کے شعر سنو کے چاہیئے کہ جو آپ کی رات کی جو خضا سننے والے ان کی ذرا محنت حصول ہو جائے کششی کچھ آئیے بیٹھ جائے آپ آپ اپنی جائیں گے ابھی آپ میرے ساتھ جائیں گے بیٹھیں بیٹھو چارے دوست میرے سامنے والے بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھیں آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جاؤ بھائی دھوڑے بھائی بیٹھ جائیے کشش کچھ آم بڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتا بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے مہاد بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے ہاں جی صاحب آواز آ رہی ہے میں شیر پڑھنا ہوں اگر شیر پسند نہ آئے تو آج کی رات کا پیمنٹ مت کرنا آئے جی اور پسند آ جائے تو دبل مت دینا میرے لئے دعا کر دینا وہ میرے لئے سر کا تاج ہو جائے گی سوالی کہتے ہیں مانگنے والے کو سوالی کو کبھی تہلیز سے خالی نہ لوٹانا سوالی کو کبھی تہلیز سے خالی نہ لوٹانا کیوں خدا کے نام پہ دینے سے خدا کے نام پہ تیرے سے دوڑت ہم نہیں ہوتی تیرے سے دوڑت ہم نہیں ہوتی تیرے سے دوڑت ہم نہیں ہوتی ہاں بیٹا فیض بہت دن کے بعد آیا خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی امیر شہر سے مل کر سزائیں ملتی ہیں امیر شہر سے مل کر سزائیں ملتی ہیں خوز اسپتال میں نخلی دوائیں ملتی ہیں یہ ہمارے بدائیوں کے شہر ہیں مجھے فقر ہے حسیب سوز فرماتے ہیں کہ امیر شہر سے مل کر سزائیں ملتی ہیں حسس پتال میں نقلی دوائیں ملتی ہیں صدر صاحب کسی غریب کی امداد کسی غریب کی امداد کر کے دیکھو ذرا سے کام کی کتنی دوائیں ملتی ہیں شہدہ بھائی جہاں رسول خدا کا جہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے جہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے خدا کی رحمت وہیں برستی ہے اور امیر شہر کے کتے پہ رشمی چادر کہیں کفن کے لیے لاش بھی درستی ہے کیوں؟ اب یہ دیکھیں ذرا میں نے ابھی مزرا پڑھا کہ خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی مایوس ہو کے دیکھو سوالی چلا گیا کبھی کبھار دوستوں ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایک بات اور میں ذہن میں ڈال دوں آپ کے ویسے میرا کوئی حق نہیں منتا ہے مگر حق اس لیے منتا ہے کہ اس وقت جو پڑھ رہا ہے جب میں آیا تھا تو جنیس سلطانی قوال بن کے آیا تھا اب مجھے ناز ہے کہ جب یہ وقت قریب آتا جا رہا ہے تو میں جنیس سلطانی آپ کا بھائی بن کے جا رہا ہوں مجھے ناز ہے کہ کوئی بھی فنکار اگر مجھ سے پوچھے گا کہ جناب علی نگر جا رہے ہیں ہم تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ آنکھیں میچ کے چلے جاؤ کیونکہ علی نگر میں پیسے دینے والے نہیں رہتے ہیں محبت دینے والے رہتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دولت تو قدموں میں ہوتی ہے بس میں تو علی نگر کے لئے اتنا کہنا چاہوں گا کہ دل کی بس یہ ایک حسرت چاہیے ایک صورت خوبصورت چاہیے اپنی دولت پاٹ دو اوروں کو تم مجھ کو بس تمہاری محبت چاہیے ماہیوس ہوکے دیکھو سواجی چلا گیا خالی تھا اس کا کاسا خالی چلا گیا خاندان کا سائل دائز بھی ہے ارے دیکھا امیر شہر کو گالی چلا گیا سفر دیکھ کرتا ہوں میرے ماں باپ ابھی نہیں چچا چچا بیٹھ جاؤ اگھٹے کرو مجھے جب مزا آئے گا کہ صدر صاحب جب میرے سر پہ ہاتھ رکھنے آئیں گے اور جب ان کے ہاتھوں سے وہ صدقہ ملے گا مجھے تو میں مگر میں وہ مصرے پہنچاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات تو بھروسہ ہے مصرہ سنیں میرے ماں باپ کیونکہ مجھے جیسا یہاں پتا چلا ہے کہ صدر صاحب اپنے بچپن سے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کا ریزلٹ اس کو ہی ملتا ہے کہ جس کو یہ چاہیں اللہذا فرمائے جتنے بزرگ اس محفیل میں کھڑے ہیں وہ میرے حق میں دعا کریں اس شعر کو سن کے میرے ماں باپ بچپن سے یہ تعلیم دی مجھے کو جی ہویا تھا میرے ماں باپ بچپن سے تعلیم دی میرے ماں باپ چھوٹا سا تحفہ آپ کے ساؤنڈ کے لیے اس کو قبول فرمائیں سرگار کا صدقہ ہے چھوٹا سا تحفہ ہے میری در سے جوڑ دار دالیا ہو جائے ہمارے ساؤنڈ کے لیے ساؤنڈ والے بھائی بھی ہمارے مون میں آئے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا ساؤنڈ پہ ہمیں گوایا میرے ماں باپ نے بچپن سے یہ تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کی بزرگوں کی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں شدہ 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 دعا لینے دعا لینے دعا لینے دعا لینے دنے دنہ شدہ دعا لینے دیکھ دنہ 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 سلامت رہے ہیں آپ سننے ملے میرے آمین میرے ماں میرے ماں میرے ماں کچھ پن سے یہ داری دے مجھے کو غور اسے ماں کا نام آگیا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو کوئی شیر سناؤں آپ کو ماں کے غور اسے دیکھی یہ تاریخ زہرہ ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا ہماری ماں بھی نے بھی ہمیں سن رہی تھی سنیں شیر غور اسے دیکھی یہ تاریخ زہرہ ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اس کے در کا مقام کیا ہوگا اس کے سر 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 کا مقام کیا ہوگا نمازش بہت نمازش سلامت رہیں غور سے دیکھئے تاریخ میری جان جب مذہب ہے کہانی آئی ہے تو یہ ذرا حضی صاحب ایک منٹ یہیں کھڑے ہو یار اتنی محبت دیکھے اب اتنی دور نہ جاؤ غور سے دیکھئے بڑا مشکل مقام ہے بیٹا ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنند ہے جس کے قدموں کے نیچے جنند ہے اس کے ذر کا مرنام کیا ہوگا 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 صدر صاحب چار مشرے دیتا ہوں رکھ لیجئے اور جتنے بھی آپ کے دوست آپ کی برابر میں بیٹھیں صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون و چہن کی سب مجھ پہ وار دی میں نے کہا تھا ماں میری طبیعت خراب ہے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی مگر منفر آنہ صاحب پھر کہتے ہیں دوسرے شہر میں منفر آنہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلندی دیر تک کب کسی کے حصے میں رہتی ہے بڑی اونچی امارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جس کو میں آدھا کر ہی نہیں سکتا ڈیوٹ ساو شہر میں رہتی ہے یہ ایسا یہ ایسا حراتًہ مرموظرانکہ فرماتے ہیں یہ ایسا قرض ہے جس کو ماں آدھا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک کھر نہ لاؤں پھر میری سجدے میں رہتی ہے کیونکہ دیکھ اندھیرے مو تیرا کالا ہو گیا دیکھ اندھیرے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھے کھول دی themselves موجالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالہ ہو گیا کیوں ہس کے ساری حیات کٹی ہے ناڑا ہس کے ساری حیات دن بھی گاٹا ہے رات ماں کے قدموں میں سوکے ایسا لگا جیسے جنب بیتا